بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سم خیلیہ سے ہیں اسی ہے جوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے انشاءاللہ والعزیز اس ویڈیو کے اندر آپ سے ملٹی آنسر شیئر کیا جائے گا دی ڈچیز انڈ دی جیولر کے جتنے بھی قویسچنز میں نے آپ کے ساتھ اس سے پہلے والی ویڈیو میں شیئر کیے انہیں آپ کے ساتھ فولی ایکسپلین کیا انٹرڈکشن آپ کو دیا تمام چیزیں جو کور کی تھی ان کے لیے صرف ایک چیز رہ گئی تھی ملٹی آنسر وہ اس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ نے وہ ویڈیوز وہ یا تمام ویڈیوز نہیں دیکھی تو یہاں اوپر تھوڑی دیر بعد ایک لنک نظر آ رہا ہوگا یا آ جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ اس پلی لسٹ میں جا سکتے ہیں اور تمام ویڈیوز لیکچر کو آپ شارٹ سٹوڑیز کو کور کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیکیڈنس کوسچن آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے انٹرڈکشن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس کے لیے یہ پہلی ویڈیو کو سننا آپ کے لیے لازمی ہے یا خود سے کوئی بک چھوٹی چی پڑھ کے بلکہ وہ جو آنسر میں کوسچن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ پاسٹ پیپرز میں سے لیے گئے ہیں وہ نوٹ بکس میں سے جو امپورٹن ایڈ ایکسپیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ لیے گئے ہیں کافی ساری نوٹس کو ملا کے پاسٹ پیپرز کو ملا کے ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہوئے یہ ایزی اور شارٹ نوٹ یہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کس قسم کے نوٹس ہیں تو اگر ان کو آپ کور کر لیتے ہیں تو کافی سارے نوٹس کو ایسے سمجھے آپ کور کر لیتے ہیں اور ہر نوٹ کو یعنی کوئی بھی نوٹس جو لکھے جاتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ لکھتا ہے جب تین چار نوٹس اور پاسٹ پیپرز کو آپ کور کریں گے تو ایسے سمجھے پچار پانچ ایکسپرٹس جو ہیں ان کے دیئے ہوئی سیجیشنز پہ آپ اپنی پیپیشن کر رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز اگر آپ اس طرح پیپیشن کرتے ہیں اور مسٹیک نہیں کرتے تو ہوگی بھی شارٹ لیکن آپ مارکس بھی اچھے گین کر پائیں گے آپ کے ساتھ وہ ویڈیوز شیئر کی جائیں گی جب انشاءاللہ یہ جو ہیں ریزلٹس وغیرہ آئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری اس چینل سے ہمارے نوٹس کے ساتھ پیپیشن کر کے کتنے کتنے مارکس انہوں نے حاصل کی ہے فرسٹ ہیڈنگ ہے جی ڈیکیڈینس بھی اس کو پڑھتے ہیں انہتا تنزل گراوٹ کہ کتنا گیرا ہوا ہونا کہ یہ ایک نئے نویلے سنتکار اولیور بیکن اور نواب طبقے کی ایک دھوکہ باز نوابزادی کی کہانی ہے دونوں ہی انگلینڈ کی انگلیش معاشرے انگلیشی معاشرے کی سکریننگ کر رہے ہیں اس کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں یعنی اس کی اکاسی کر رہے ہیں اس کی منظر کشی کر رہے ہیں وہ معاشرہ جو لالج حوص مادہ پرستی دھوکہ دہی اور اخلاقی زوال کی غلازت سے بھرے کیچڑ میں تبدیل ہو چکا ہے کہ اس کیچڑ میں اللہ طبقے کے لوگ رینگ رہے ہیں اور نئے نویلے نیولی رچ عمراء جو ہیں وہ پیشاب کر رہے ہیں اس کیچڑ میں یہ ایک طرح ان لفظوں کے ساتھ اس کی منظر کشی کرنے کے کوشش کی جاری ہے اور میں نے باہر آپ کو بتایا اس طرح کے ورڈز کیوں یوز کیے جاتے ہیں بیکن سیکنڈ ہیڈنگ ہوگی آپ کی بیکن ریکار کون ہے یہ اولیور بیکن اس کا پورا نئیم ہے ٹھیک ہے اولیور بیکن لکھ لیں بیکن لکھ لیں صرف بیکن ریکار اس بوائے ہونٹ وہ اپنے لڑکپن کو یاد کرتا ہے جب وہ لڑکا تھا بوائے تھا جب وہ گنڈی گلیوں میں چوری کے کتے بیچا کرتا تھا ان دنوں کو یاد کرتا ہے پھر وہ ایک گھڑی فروش بن گیا اور پھر بلاخر وہ ایک امیر جوہری اور جولر بن جاتا ہے لیکن چوری حوث اور غربت اس کے دماغ کے گندے گوشوں میں سے نکل نہیں سکے ٹھیک ہے جی وہ ہاتھی کسون کی طرح کالی کھمبی کی تلاش میں سرگردان ہے سر پھیڑا ہوا ہے سور کی مانند یا ایک اونٹ کی طرح جو دکانداروں سے خفا ہو جیلس ہو اس کی طرح غیر متمہین تھا یعنی کہ وہ رچ تو بن چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کو اتمنان نہیں ہے متمہین نہیں ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں اس قسم کی شخصیت یا اس قسم کا روپ کسی شخصیت کا وہ اس قسم کا روپ یا اس قسم کی اگر شخصیت ہو یا اس قسم کا بندہ ہو تو کہتے ہیں اس قسم کا بندہ جس کی وجہ سے وہ نوابزادی کو انکار نہیں کر سکا اس کا اندر اس طرح کا تھا وہ اندر سے گندہ تھا اس وجہ سے جب اس نے اس طرح کی چیزیں دیکھتی یا اس طرح اسے لبھایا گیا اپنی طرف مائل کیا گیا یا اس طرح کے جال اس پہ پھینک گیا گیا تو وہ جال میں آتا گیا کیوں کہ اس کا اندر اس طرح تھا تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس عورت نے اس لیڈی نے مجھے پہلے دھوکہ دیئے پھر بھی اپنی اندر کی گندگی اور باہر کی خوبصورتی اور باہر لبھانے سے وہ یہ ساری چیزیں بھول جاتا اور دوبارہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے بیکاس ٹھیک ٹھیک یعنی کہ وہ پھر بھی اس عورت کا انکار نہیں کرتا جو وہ کہتی ہے اسے کرنے کو حالانکہ وہ اس میں صاف لاؤس ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے پھر بھی وہ انکار نہیں کرتا کیوں کیونکہ یہ بھی ایک قویسچن آپ کے ذہن میں ہونے چاہیئے کہ کیا کیا کور ہو رہے ہیں ابھی وہ دوست بھی تھے اور دشمن بھی تھے دشمن کیوں تھے کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا ہوا تھا دوست کیوں تھے کیونکہ جو اس شخص کے اندر تھا عورت اسے وہی کچھ دکھا کے لبھا رہی تھی جس وجہ سے وہ اس کے فرنڈز فرنڈلی اس کے ساتھ وہ وقت گزار رہا تھا کیونکہ وہ اندر سے چاہتا تھا اس طرح سو امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایچ چیٹڈ دی ایڈر ایچ نیڈڈ دی ایڈر دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیا دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی تھی اور دی نیکسٹ ہیڈنگ اس ڈچیز ٹھیک ہے جی دی ڈچیز اسی طرح آپ نے لکھنا ہے ان کو نواب ذاتی وہ جسامت میں جس قدر بڑی تھی اس کی گراوٹ بھی بطری انتی گراوٹ سمجھتے ہیں نا گری ہوئی بھی اتنی تھی جتنی بڑی تھی گری ہوئی بھی اتنی تھی یعنی جتنی اوپر تھی اتنی ڈیچے بھی تھی ٹھیک ہے وہ غلابی اور سبز ہونا کا میٹھا محال تھا ٹھیک ہے وہ آئی اس نے اپنا دل کھولا اور نقلی موتیوں کے بدل بیس ہزار پاؤنٹ طلب کر لیے to fulfill the purpose of grabbing money رقم ہتھیانے کے لیے اس نے she abused her husband that willion that sharper رقم ہتھیانے کے لیے اس نے اپنے شوہر کو گالیاں دی کہا that willion وہ بدماش that sharper وہ چالاک or earned and earned his closeness with the reference of her daughter اور اپنی بیٹی کا حوالہ دے کر اس نے ہندردی حاصل کر لی کیونکہ اس کا اندر ایسا تھا جسے وہ یہ ساری چیزیں بتا رہی تھی اور اس نے کہا you have all my secrets تمہیں تو تم تو میرے سارے راز جانتے ہو ٹھیک ہے تو she leered tears slides tears fells tears like diamonds collecting powder in the roots of her cherry blossom cheeks وہ روحانسی ہو گئی ٹھیک ہے اور آنسوں کی لڑی آنسوں گرے آنسوں جیسے ہیرے ہوں اس کے سرخی مائے خوشگوار گالوں سے powder اکٹھا کرنے لگی وہ آنسوں جب گرتے ہیں نا تو چہرے پر powder لگا ہوتا ہے اس چیز کی منظر کشی کی جارہی ہے صرف examiner سے اچھے marks لینے کے لیے اسی طرح لکھئے گا بغیر گلتی کے اچھا جی next time she encouraged the blood of black beast and finally distuffed his mouth with the golden legs of ڈیانا ٹھیک ہے جی اس نے کالے درندے کے خون کو جوش دل آیا اور بلاخر اس نے اس کے مو اس سے مراد یعنی bacon جو اس کے سامنے تھا یہ words صرف اس طرح کے use کیا جا رہے ہیں اس نے اس bacon کے مو میں ڈیانا کی سنہری تھانگیں ٹھونستی ٹھیک ہے جی next ہے ڈیانا کون ایک شاہ سواری میں ماہر ایک عورت ٹھیک ہے end یہ آپ کی last heading ہوگی ڈیانا overpowered and clouded the tears اچھا جی وہ جو ڈیانا تھی اس نے کیا کیا اس نے اس پر وہ اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس نے موتیوں کو دھندلا کر دیا یعنی کہ اپنی چملہ کی اپنی باتوں یا اپنے ورگلانے میں اس نے نکری موتیوں کو بس ایسی بھلا کے رکھ دیا اور انہیں دھندلا کر دیا یعنی ان کی طرف توجہ نہیں جانے دی ہٹا دی توجہ تو پھر کیا ہوا جیولر met it and was cheated again وہ جوہری پگل گیا اور دوبارہ دوکھا کھا گیا ٹھیکس ورڈ تو داؤ جو ہیں اور یہ طریقے جو ہیں داؤ وہ کارگر ثابت ہوا and the ڈچیز won the چیک اور وہ جو نوابزادی تھی چیک لینے میں کامیاب ہو گئی the tempted اور the tempted بھٹکانے والا یا بھٹکنے والا who sings the most زیادہ گناہ غار کون ہے i say the tempted میں کہوں گا کہ بھٹکانے والا زیادہ گناہ غار ہے introduction کو سن کے questions کو سن کے multi answer کو سمجھ کے جو چیزیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں اگر آپ کو لکھنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو لکھنی چاہیے لازمی سے تو آپ اس طرح سے شروع کریں گے last اپنے جو آپ کے آخری word ہوں گے thus i conclude that this and that جو بھی آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں گے اگر نہیں لکھنا چاہتے تو simply کوئی بھی آپ کو ڈنڈا سوٹا نہیں مارے گا آپ اسے remove کر دیجئے اسے اچھے سے prepare کریں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کے لئے کافی حل پھول ہوں گے اپنا بہت سا اللہ حافظ